تاریخ تو یاد نہیں مجھے ہم پہلی بار یہاں کب آئے تھے لیکن جب آئے تھے تو تب سے ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ویڈیو اور وی پی ڈیو جو بھرتی ہوئی ہے اس میں کچھ گھوٹالا ہوا ہے گھوٹالا کس حد تک ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے جو شروعاتی اپنے آکڑے جوڑنے شروع کی ہم نے نورملائیزیشن پر بھی بات کی ہم نے بات کی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گربڑیاں ہیں کبھی کسی بچے کے کچھ کوئیشن پیپر دیکھے گئے تو کچھ کوئیشن کو گلت بول دیا کچھ ٹھیک بول دیا اور اسی طرح سے پرکرن آگے چلتا رہا پھر پتا چلا گی کچھ اس طرح سے بھی حرکتیں ہو سکتی کہ کچھ بچوں نے پیپر پڑا ہے باہر اور پرسوں ہوئی ایک بڑی بات کے بعد یہ بلکل سپسٹ ہو گیا کہ ہاں پیپر کہیں نہ کہیں باہر تو تھا اب پورا پیپر باہر تھا یا نہیں اس کے بارے میں آج ہم بڑونی جی سے ملنے آئے ہیں بڑونی جی سے ایک بات وارطالاب کرنے آئے ہیں اور کاف بچوں کے پرشنی ہی ہمارے پاس ہے ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے پہلے تو بہت بہت سواگت دھنیواد آپ کا بہت سمجھ دیتے ہیں بہت سواگت مجھے رکھتا ہے اس سے ہماری دوستی زیادہ ہو گئی ہے بہت باری مل گئے ہیں ہم میڈیا سے دوستی بھی اتنی ہی ٹھیک ہے جتنی ہونی چاہیے چلے ایک حسیل خوشی کے ساتھ اس میں ایک ایک بڑا سوال آیوگ پر ہے سر کی آیوگ نے ایک پیپر کرائے اور وہ پیپر لیک ہے کتنی جم مداری لے رہے ہیں آپ یا پھر ایسرا جوجی اس پر نہیں ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جانچ چل رہی ہے اگر پھر آیوگ میں گڑ بڑی ہے تو وہ بھی جانچ میں آئے گا آیوگ کے کوئی اس میں سن لپتا ہے وہ بھی آئے گا اور کہیں اور سے ہوا ہے تو وہ بھی آئے گا تو وہ جانچ کا حصہ ہے اس میں کمنٹ کرنا ساہید ابھی جلد باجی ہوگی پر یہ تو مان سکتے ہیں کہ کہیں نہیں کہیں آیوگ سے بھول چک تو ہوئی ہے کسی ایک ماملے بھول چک کا بھی سے نہیں ہوتا یہ تو ٹرسٹ توڑن اگر ایسا ہوا ہے کسی نے بشواس توڑا تو پرکریہ ہے اگر ہم نے کوئی الگ پرکریہ اپنا ہی ہو اور جان بوجھ کر کوئی الگ کارکیا ہو تب بھول چک آپ کہیں گے ہم پرکریہ سے الگ گئے جنرلی سر مجھے نہیں پتا آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے جیسے ایک پیپر جب ڈیزائن ہوتا ہے سیٹ ہوتا ہے یہ ساری تو کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس میں کچھ نہیں وہ بہت سیمیت ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ سب لوگ اس میں کافی گوپنیتہ برتی جاتی ہے اور اس کا ایک یہاں باقایدہ پرکریہ ہے جس کا لکھت پرکریہ بھی ہے اس کا پارن کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر ایتا کچھ ہوا تو آئیوگ سے آئیوگ سے آئیڈنٹیفائی بہت آسانی سے ہو جائے کیونکہ سیمیت ہی لوگ نسچت روپ سے نسچت روپ سے اور آج کل ٹیکنولوجی کا یوگ ہے تو اب یہ کہہ نہیں سکتے آپ کے کس طرح سے یہ ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ جانچ میں آ جائے گا سٹی ایف جو مجھے لگتا ہے یہ ایک دن کا تو ان کا کاروائی نہیں تھی شاید جب ہم پہلی بار ملے تھے تب سے ہی یہ چیزیں کرنے لگے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے پھکتہ ثبوت ملے تب انہوں نے یہ ساری چروع کری چاہے وہ آریسٹنگ ہو یا اور بھی چیزیں ہوں اب کیا لگ رہا ہے سٹی ایف آپ کو یہ آریسٹنگ ابھی بھی لگاتر چاری رہے گی کہاں تک چاہے گی کچھ آپ کو ریپورٹ مل پا رہی ہیں سٹی ایف سے نہیں ابھی تو کچھ نہیں ابھی تو ہم ان کو جو بھی وہ سہیوگ مانگ رہے ہیں جانچ ایجنسی ہم ان کو سہیوگ کر رہے ہیں جو بھی سوچنا چاہیے کچھ اور جو بھی جس پرکار کا بھی ہم سہیوگ ان کو پیکشت ہم کر رہے ہیں اور جس سے کہ جانچ اچھے سے ہو سکے اور ہم امید ہے کہ وہ سہی ٹریک پر ہیں اور اپنا جانچ بھی پوری ہوگی تو اس میں کوئی یہ جانچ ایجنسی کا کوئی سمیں چاہیے ہوتا وہ سمیں وہ لیں گے کتنا سمیں بولا ہے جانچ ایجنسی نے کہ ہم آپ کو ریجلٹ فائنل بتا دیں گے ابھی اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ جانچ جب چلتی ہے تو اس کے پھر اور آیام جو بنتے ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا اور میرے خیال سے یہ جانچ ایجنسی کو بھی ابھی وہ لوگ بھی شاید بتانے کے اس سطح میں نہ ہوگی کتنی ٹائم اس میں لگ سکتا ہے اچھا سر ایک چیز ہے جو ہم اس دن بھی پرسوں بھی بات کر رہے تھے نو سو سولہ بچوں نے ٹوٹل پیپر نکالا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ابھی چھے ایک بار ہوئے ہیں بچوں اس میں تین دو ہی ابھیارتی تھے ابھیارتیوں کی بات کریں اس طرح سے کتنے ابھیارتیوں تک آئیوگ اس کو پیپر کو کینسل نہیں کرے گا یا کتنے ابھیارتیوں پر کینسل کر دے گا وہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا نہیں نہیں یہ تو سیگریگیشن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو سیگریگیشن اگر سیگریگیٹ ہو پاتے ہیں کہ اتنے ہی تھے تو اس کو کینسلیشن کی سمجھیا نہیں ہونی چاہیے ہاں سیگریگیشن جہاں بھاری ہوگا پھر وہاں وہ معاملہ آئے گا تو یہ صرف کیسے ناپیں گے اس بات کو کیسے گریگیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں وہ ساری چیزیں آئیں ہی نا بہت ساری جانچ کے بعد بھی کئی بار ہی ہو سکتا ہے کچھ چھوڑ جائے نہیں یہ تو اسپیکولیشن ہے ہم تو یہ امید کریں گے کہ جب اتنے جیمدار ایجنسی جانچ کر رہی ہے تو ہمیں اس پاس ملے گا کیا ہونے والا تو ملدہ جو بھی سیگریگیشن ہوگا اگر وہ ٹین پرسنٹ والا ہی رول لکھیں گے یا پھر کچھ اور بھی نہیں نہیں رول کچھ نہیں ہے یہ تو جانچ پر ڈیپینڈ کرے گا اور جانچ کے آدھار پر ہی جیسے میں نے کہا کہ جانچ کے آدھار پر ہی ڈیسیجن ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے جیسے کوڈ بھی کہتی ہے کہ تیرے نائنٹی پرسنٹ اور سوری ٹین پرسنٹ کے اگر انیاں مٹھائیں پا جاتی ہیں تو تب کینسل ہو سکتا ہے اگر ٹین پرسنٹ سے کم کی انیاں مٹھائیں ایسا ڈیسیجن نہیں ہے نرنے یہ ہے کہ اگر سیگریگیٹ کر سکتے ہیں تو پیپر کینسلیشن پر بیچار کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ ہے اگر سیگریگیشن ہو سکتا ہے یہ بلکل ایک سپسی بات کی سیگریگیشن اگر ہو سکتا ہے تو پیپر کینسل نہیں ہوگا پھر اگر سیگریگیشن بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو کینسل نہیں ہوگا چلیے ایک ایک چیز جس میں ہے سر جو مجھے بھی لگتا ہے ہم اگر 916 کی بات کریں آدھکتم لوگ یہ مانتے بھی ہیں کہ چلو اس میں کالی بھیڑے بھی ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ان بچوں کی بھی جنہوں نے بہت محنت کری ہے سر تو کیا آئیو ان کے لئے سافٹ کورنر رکھے گا کہ ہاں یار ان کے حساب سے بھی تھوڑا جانچ کی جائے جیسے کہ کئی بچے یہ تک تیار ہیں کہ 916 کی سی بی آئی آپ جانچ کر آ دیں ایک کور کمیٹی بنا کے ان کی جانچ کروا دیں اسٹی ایف کو کچھ اس طرح سے نردیشت کریں یا پھر ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس آدار پر کلے کیونکہ وہ پیپر دوبارہ کرانے سے تو اچھا وہ ہوگا جو چاہے نہیں تھے چاہے وہ پانچ سو چھ سو ہی بچہ ہو پر جو صاف ہو جنہوں نے بہت محنت کر کے نکلا تو کچھ سوچا جا سکتا ہے نہیں میرا ماننا یہ ہے اس معاملے میں کہ کافی جمہدار ایجنسی اس کی جانچ کر رہی ہے اور نہ تو آئیو کا یہ منڈیٹ ہے کہ وہ جانچ کو گائیڈ کرے اور نہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے وہ تو جانچ ایجنسی کو تیہ کرنا چاہیے اور اسی لئے وہ سوطانتر ہونی چاہیے اگر ہم ہی اسے گائیڈ کرنے لگے تو ہماری جانچ کیسے ہوگی تو وہ سوطانتر ہونی چاہیے میرا ماننا یہ ہے اور سوطانتر جانچ جو بھی کریں گے وہ ہمیں لگتا ہے اچھی ہوگی تو یہ پرشن ہے اکشلی آپ سے نہ ہوگا اور ان سے ہو تو جادہ بڑیا ہے ہم گائیڈ کیسے کریں گے تو ہم بھی ایک طرح سے جانچ میں ہیں تو ہماری بھی جانچ ہے تو جانچ ہے تو وہ جانچ ہونی چاہیے اور اسپسٹ ہونا یہی ہوگا کہ وہ سوطانتر ایجنسی ہے وہ سوطانتر جانچ کریں تو ملہب یہ ہے کہ ابھی جب تک کہ جانچ نہیں ہوتی ہے نہ تو چینیت یا پھر جو چینیت نہیں ہوئے ہیں بچے ان کے لئے بارے میں بھی کچھ بہت سارا کہا نہیں جا سکتا پر ہو سکتا ہے دس پندرہ دن یا مہینہ بھی لگ سکتا ہے جانچ میں میں امید کرتا ہوں جس تیجی سے کام ہوا ہے تو جلدی یہ کام ہو جانا چاہیے اور بچے اگر اس میں جو میں تو بچوں سے بھی جنہوں نے گلتی کر دی بھول کر دی اور کسی کارن سے ایسا کام کیا ہے تو جانچ ایجنسی نے یہ بھی ان سے ریکویس کی ہے کہ آپ وہ آ کے بتاؤ تو آ کے بتائیں گے مدد کریں گے تو یہ کام جلدی ہوگا اور ان کو بھی شاید کچھ اس میں صحیح ملے اپنے بات رکھنے کا تو وہ ان کو رکھنا چاہیے اتراخنڈیا دیا پریم بہت زیادہ ہے یہ ویڈیو کی جو بھرتی ہوئی ویڈیو کے پدوں کی سنگیان آپ کو کب ملا تھا یہ اس سے پہلے کب تھے یہ رکھت پد کب سے یہ تو دوہزار انیس سے ہے لگ بگ یہ رکھتیاں ہیں اور چونکہ ہم کلبنگ کرتے ہیں تو سیم پدوں پر جب آ جاتے ہیں ہمارے پاس سمجھت پد آ جاتے ہیں تو ہم ایک ویڈیاپن کرتے ہیں یعنی کہ دوہزار انیس سے آج دوہزار بائیس ہو گیا ہے سر اور مانا چاہے تو کم سے کم بھی تو پانچ سو ہزار لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ریٹائر بھی ہو گئے ہوں گے یعنی کہ پد اور بڑھ گئے ہوں گے نہیں اس بیباغ میں تو اتنا چانس نہیں ہے پانچ سو ہزار نہیں ہوتا ہے اگر ایک بیباغ کو لیں گے تو ایک سال میں دس یا پندرہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو اتنا رکھتا نہیں ہو گئی اور یہ ہم نے پہلے بھی بھرتی کی ہے گرام پانچائد بھی کہا ساتھیکاری کے پدوں کے بھی تو وہ ہم بہت سارے بیباغوں کو ہم نے اسٹاپ دیا ہے تو ایسے کم ہی نہیں ہونے چاہیے ابھی کیا وہاں پر جب تک یہ برتیاں نہیں ہوتی کیا وہاں پر سمیتہ سے لوگ لگے رہیں گے یا پھر کس طرح چیزیں ہو رہی ہوں گی بیباغوں میں یہ کمینڈیٹ تو بیباغ کا ہے کہ وہ اپنا کام کیسے چلائیں گے یہ آئیو کمینڈیٹ نہیں ہے آئیو کمینڈیٹ تو یہ ہے کہ وہ بھرتی کر کے دیں اور کوئی ایسی بات آگئی تو اس کی جھانچ کرائیں جیسے ہم نے اس میں کیا ہے اور جھانچ میں جو بھی بات ہوگی وہ ان کو جرور سجا ملے گی تو سر جو یہ بھرتیاں آپ نکالتے ہیں ابھی پیڈیو کے آپ پہلے بتا رہے ہیں پہلے بھی آپ نے نکالی ہیں تو یہ ہر سار ہر ورش نکالتی ہیں یہ ادی آچان پہ ہیں جب وہ دیں گے یہ تو بیسکلی یہ پلاننگ ویبھاگ کو کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے کیسی رکتیاں گنے اور کس طرح سے ادکتا مپد بھرے اور یہ ہر سال آنے والی رکتیاں نہیں ہیں یہ دو تین سال کے گیپ میں نورملی آتی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ یہ چونکہ بیک لگ زیادہ ہو گیا تھا اتراخان میں بھرتیوں کا بیس سال سے نہیں ہو رہے ہیں کئی پندرہ سال سے نہیں ہو رہا ہے کسی میں دس سال سے نہیں ہو رہا ہے اس کاران سے یہ سمسیاں ہو گی کہ وہاں کچھ گیپ ہے پر پچھلے چار پانچ سالوں میں ہم نے لگ بگ ہر ویبھاگ کو مانو سنسادن دیا ہے اور کچھ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے دو بار ہمیں ایڈٹی کے بیچ دے چکے ہیں ہم نے دو ہزار سے ادک مانو سنسادن دیا ہے فورس میں بھی ایک مدہ ہے کہ پچھلے چھ مہینے سے ابھی تک ان کے پاس ویٹنگ کی جو لسٹ تھی وہ نہیں آئی ہے ویٹنگ لیسٹ ہم بھیج چکے ہیں یہ سیکنڈ ویٹنگ کا قصہ ہے تو سیکنڈ ویٹنگ ابھی جانی ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ان کا پرستاو آیا ہے اور میرے خیال ہے کہ ہم جلدی اس کو بھی جاری کریں ایک سب وہ سٹینو ون فٹی ایٹ کا بھی پرستان لیے لیتے ہیں سٹینو ون فٹی ایٹ میں کچھ تھا سٹینو ون فٹی ایٹ کا سوچی بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے ایسے کچھ پوچھ رہے تھے ہاں وہ ہم بھیج چکے ہیں وہ ہم بھیج چکے ہیں اور ایک سٹینو کا نیکس جو ہے اس کا ڈی بی ہونا ہے تو وہ کنیس سائے کے بعد ہوگا تو اس کو بھی ہم کریں گے اور وہ ہم سوچی جو ہے وہ میرے خیال سے ہم بھیج چکے ہیں جو بھیجنے تے کری پچالیس پچاس لوگوں کی تھی وہ ہم بھیج چکے ہیں سر جانچ کے سپورٹ میں ہم سب پہلے سے ہیں لیکن اتراخرن میں فارم آتے ہی نہیں ہیں پھر کتنے ٹائم بعد ایکزام ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سب ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ایسپرینٹس کو ہی پرابلم لیتی اس کا کچھ ہے سر جو ایک پرشن ہے میں بار بار یہ بات بول چکا ہوں کہ ہمارا جو کمپلیشن ہے ایک سیلیکشن کا وہ نیسل ایوری سے اچھا ہے اور جتنا ہمارے پاس سنسادن ہے اور دیوستہ ہے اس حساب سے ہمارا ہم نے جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کی مطلب ایک سال میں بھی سیلیکشن پورا ہوا ہے بگیاپن سے لے کے چین سنسطی تک اور عدیتر معاملوں میں ڈیٹھ سال تک کچھ ایک معاملوں میں جن میں سمسیا ہو جاتی ہے اس میں سمیں لگتا ہے تو وہ اگر بات چھوڑ دیں تو بہت سارے سیلیکشن ہمارے بہت سمیں پر ہوئے ہیں اور ڈیٹھ دو سال میں ڈیٹھ سال میں قریب سیلیکشن پورا ہو رہا ہے تو وہ نیسل ایوری سے اچھا ہی مانا جائے گا بائی چانس جیسے آپ نے ایک بیان اور بھی دیا جو میں اقوار کے ماتے ہم صحیح پڑ رہا تھا کہ اب ہم اس میں پری بھی کریں گے اور مینس بھی ہوگا یہ آیوک نے نینے لیا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیو اگزام ہے یہ اچھا ہے کہ ایک بار میں ہمیں بھی سکمتا ہوتی ہے کہ ایک بار میں فٹا فٹا اگزام ہو گیا لیکن یہ مافیا کے لئے بھی سکم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا جلدی سے اتر بنا دیا یا 33 سندیدھی ایک پرچے میں تو ہو گیا اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے اسی معاملے میں یہ آیا ہے تو اس سستیت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو 2 tier کیا جائے جس 2 tier سے یہ فائدے ہوں گے کہ ایک بڑا پری ہوگا 4-5 لاکھ اس میں بیٹھیں گے اور پھر اس کے آدھار پر جو الگ الگ پدھ ہیں ان کے لئے 2nd tier کا اگزام ہوگا تو اس میں ہم نمبر کنٹرول کر سکتے ہیں 2nd tier میں ہم ایک پر پندرہ یا کچھ جو بھی فکس ہوگا اگزام 5-2 لاکھ کرانا پڑ رہا ہے تو اس کے بجائے ایک اگزام بڑھا اور باقی اگزام چھوٹے تو وہ ایک کنٹرول بیٹھر ہوگا میں سمجھتا ہوں اور اس میں بھی ہم آگے یہ بھی پریوک کر سکتے ہیں کہ ایک آن لائن ایک آف لائن اس طرح کا بھی ہم پریوک کر سکتے ہیں اس سے تو وہ اور اچھا ہوگا جس سے یہ جو ابھی بریج کر پا رہے ہیں وہ ان کو بریج کرنا تھوڑا کٹھین ہوگا ایک اور پرشنے سر کی وندروگا کی ڈی وی کے بارے میں بھی پوچھئے گا سر وندروگا کا ڈی وی کنس ساہیک سے پہلے کروایا جائے گا یا بعد میں کیونکہ کنس ساہیک والے بچے وہ بھی ہیں جو بیڈیو والے بھی ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ اگر وندروگا کا پہلے کرا دے تو زیادہ بڑی ہے نہیں وہ الگ مسئلہ ہے وندروگا کا ڈی وی اتنا بڑا نہیں ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے تین سو سولہ پدوں یا تین سو دس پدوں کا یا چھے پدوں کا بھی ہمیں کرنا ہے کچھ پد روکنے ہیں معنی نیہ لے کے آدھے اس کے کرم میں تو وہ بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن جو ڈی وی کے لئے انجار کر رہے ہیں وہ اگر ستمبر میں سارے ڈی وی ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا پرشن ہے سر پرشن دو لے لیتے ہیں مجھے تھوڑا سر لگ رہا ہے یہ کہ چینیت بچوں کا کیوں نہ آپ ایک common paper کرا دیں جو 916 ہیں اور پتہ چل جائے گا پھر کی کس طرح سے ہو سکتا ہے یا پھر چینیت شاہد یہ ان کی بولڈروں کو جو پہلے میریٹ بنی تھی ان سب کا ایک بار کرا دیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جانچ چل رہی ہے اور سب کو جانچ پر بسواث رکھنا چاہیے اور جانچ سے الگ کاروائی کرنا اس پر بسواث نہیں رکھنے کی بات ہے تو وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے آیوگ نے خود اس میں جانچ کرائی ہے ف آئر کی ہے تو آیوگ اس کی پرتکسہ کرے گا یہ صحیح بات رہے گی یہ بھی ایک وہی پرشن ہے جائز اس کا آنسر سر کر چکے ہیں کہ آیوگ نے 157 پتوں کی 152 کی ویٹنگ آنی تھی اور 86 پہ ہی ختم ہو گئے تو سر نے بولا ہے کہ ایک ویٹنگ لیسٹ 86 والی بھیج دی ہے 81 کے قریب ابھی اور انہوں نے مانگ کی ہے تو اس کا پریکشن کر کے جلدی اس کا بھی جاری کریں گے ایک بڑا پرشن اب یہ انتیم جاتے جاتے ہیں آپ سمائی بھی بہت دیتے ہیں کیا جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا جتے بھی چینی چھات رہے ہیں اگر ان کو سافٹ کورنر سے دیکھا جائے کیونکہ انہوں نے بہت میند کی پسلے پانچھے ورشوں میں اور کافی حد تک ان کو ایسا کیا پریاز کرنا چاہیے کہ آج ان کا پیپر کینسل نہ ہوں اس میں ایک چیز جو جڑی ہے آپ کے لیے بھی بہت ایزی ہے بولنا یا کئی بچوں کے لیے یہ بہت ایزی ہے بولنا کہ پیپر دوبارہ دے دو آپ نے تو نکالی دیا ہے پر پسلے پانچھے مہینے تو ہر وقت ہی ویڈیو پہ ہی لگا ویڈیو ایزن اب وہ فون کے ویڈیو کہ آج کیا ہو رہا ہے آیوگ میں کیا ہو رہا ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے تو پڑھائی کا تو سب کا ڈسٹرمنٹس ہو رکھ ہے تو کیا کچھ اس طرح سے کچھ مار کے نکالا جا سکتا ہے جو چائنی چھاتر ہیں جنہوں نے واقعی محنت کی ہے نہیں ایک تو مجھے کہنا ہے چھاتروں سے کہ یہ سب پرکشا کا بھاگ ہوتا ہے کبھی اس میں یہ ہی نہیں ہو رہا ہے پورے پردیش میں یہ ہی ہے جب کوئی اچھے سے اچھے اور پرانے سے پرانے اگزام کرا رہی ہیں تو کچھ اگزام میں گڑ بڑی آ جاتی ہے تو اسے بچلت نہیں ہونا چاہیے وہ پارٹ آف پروسس ہے ایک پرکریا کا جب اگزام ہوگا تو بہت سارے سٹیکھولڈر ہوتے ہیں بچے جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے پیپر جاتا ہے تو اس میں گڑ بڑی ہونے کی چانسے ہمیشہ ہوں گے اگر اس میں مافیا ہے اگر اس میں کوئی انٹریسٹڈ بندہ ہے اگر اس میں کوئی لوس پرکریا میں کہیں پر بھی کوئی آدمی ہے آیوگ میں بھی لوگ ہیں آیوگ کے باہر بھی لوگ بہت سارے ایکزام میں پرکریا میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اس کارند سے وہ اپنا تیاری ویری چھوڑ دیں تو پھر وہ اچھے کانڈیٹ نہیں ہیں ان کو اپنا تیاری کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ جیسے میں بول رہا ہوں کہ یہ اگر ایک ایکزام ہے تو اگلے میں نے بگیاپن بھی آنے والے ہیں تو ان کو اپنا تیاری continue رکھنا چاہیے ایک دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ جانچ ایجنسی نے خود ہی یہ بہت اس پس کیا اپنے پیس کانفرنس میں کہ ہم لوگ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک اماؤنٹ تیہ ہو جائے کہ کتنے لوگوں نے اس کو یہ ہوا ہے اور جنہوں نے اچھی محنت سے کام کیا ان کو اس کا نقصان نہ ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ان کو بھی سواصل رکھنا چاہیے اور یہ ہم سب لوگ بھی دیکھیں گے آپ کو جو چیزیں ہیں سر بتا رہے ہیں یہی چیز میں دو دن پہلے سے بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ سب لوگ بھی اپنی محنتیں لگاتار رکھئے گا اور چنتہ مت کیجئے گا چنتہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا اگر آپ نے اچھا کیا اور بھگوان آپ کے ساتھ ہے تو چیزیں اچھی ہوں گی اچھا سر بائی چانس جیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میرا ایک اندر کا اندرونی پرشن ہے یہ بائی چانس جیسے چیزیں پھر بھی ہوتی ہیں اور پیپر رد نہیں ہوتا ہے جو چائنی چھاتر ہیں وہ ہو جاتے ہیں لیکن کئی چھاتر ایسے ہوں گے جو چاہتے تھے کہ رد ہو وہ پھر اس پہ کچھ اسٹے لگانے کی بات کریں وہ کیا پرکریہ ہوں گی ان پر کیسے انکش لگا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر جانچ کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جانچ کے حساب سے اس میں جو بچوں کے کہنے سے نہیں ہوگا اور اگزام ڈائلاغ بچے بیٹھ رہے ہیں اگر ان کے کہنے سے ہم نرنے کرتے ہوتے تو ہم تو یہاں ایک بھی اگزام نہیں کر رہا پاتے تو ہمیں اس کے لئے تف ہونا پڑتا ہے ہم ہیں اس میں ہم نرنے لیتے ہیں اور وہ بچوں کو پریہ نہیں ہے تو وہ بہت بار ماننی نیائلہ میں جا رہے ہیں لیکن آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پرتکول کوئی ایسا بڑا نرنے ہوا ہو کبھی نہیں ہوا اسٹے لگ سکتا ہے ایسے میں جانچ کمیٹی نے بول دیا کہ ہم نے پکڑ لیا اپنے پکڑنے والے جن کو ہم نے پکڑنا تھا اور اس کے بعد ایک نمبر آیا ساٹھ بچے پکڑے گے اس کے بعد بچ گئے آپ کے نو سو سولہ سے ساٹھ مائنس کر دیں گے پہلے تو ہمیں وہ جو ساٹھ بچے ہیں ان کو بھی فل کرنا ہوگا تو کیا واپس سے نورملائزیشن پروسس کریں گے ان بچوں کے مارکس ہٹانے کے بعد یہ کس طرح سے ہوگا نہیں ساٹھ کے خلاب تو کاروائی یہاں سے بھی ہوگی ان کو کنڈیجر کینسل ہوں گا ان کو ہم آگے کے لئے بین بھی کریں گے تو وہ سب کاروائی ہم کریں گے جرور جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارا مینڈیٹ ہمیں بتاتا ہے تو وہ تو ان کے خلاب کاروائی ہوگیا اور ان کا پرینام تو نہیں ہونا ہے کہ اگر وہ اتنے بچے نکلیں لیکن اس کے بعد کینسلیشن کو کوئی چیلنج کرتا ہے کہ صاحب اور بھی جانچ رہ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ جانچ ایجنسی سے بڑا بن رہا ہے تو وہ بات اگر جیسے آپ یہ ساٹھ بچے نکل گئے اور جانچ ایجنسی نے بول جا ساٹھ ہی ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی بھی باتے ہیں کہ باقیوں کو آپ جوائننگ دے دو لیکن آپ کو جوائننگ تو نو سو سولہ پدوں پر دینی ہے تو جو مارجن سے رہ گئے تھے یعنی کی ویٹنگ لسٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ اوپر آئیں گے لیکن کئی اس میں بھی ایسے تھے کیونکہ یہ ساٹھ بچے ہیں اگر وہ فرسٹ آیا ہے سیکنڈ آیا ہے تھرڈ آیا ہے کوئی اور پوزیشن پر بھی آیا ہوا ہوگا وہ بچہ جو جانچ میں بہار نکلا تو اس نے ایکشلی نورملائیزیشن خراب کیا ہے کہیں نے کہیں نہیں اس سے فرق نہیں پڑا نورملائیزیشن تو ہو چکا ہے اس میں اب پریورتان نہیں ہوگا نورملائیزیشن تو ریجلٹ کے ساتھ ہی لگتا ہے اور نورملائیز مارکس آتے ہیں اور اسی سے ریجلٹ آتا ہے ایکشلی سکور سے نہیں آتا تو سب کو ان کے نورملائیزیشن انگ بتائے گئے ہیں جو 35-35 یہ نہیں جو 916 پیچھے 25,000 بھی ہوں گے تو ان کو بتائیں ہم نے تو آپ تو سمپل آپ اس انگ سے ویٹنگ کا مسئلہ ہے تو بہت بہت دنیواز ہے آپ کا اپنے اچھی جانکاری دی بہت دنیواز تو ابھی آپ سب لوگ بھی جڑا دھہرے رکھے گا اور دھہرے کب تک رکھنا ہے جب تک SDF کی اس پر جانچ نہیں ہو جاتی پوری جانچ ریپورٹ جس دن آئے گی دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا اور آپ سب لوگ بھی دھہرے بنا کے رکھے گا اپنا دھیان رکھے گا چنتہ مت کیجئے گا چنتہیں آپ کو اندر سے کھا جاتی ہیں تو جڑے رہیے گا لوگ کارپن پر بہت بہت دھنیواز آپ کا نمشکر